کئی سو سال ہوئے مراکش پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا نام تھا ابراہیم اس کا ایک ہی بیٹا تھا جب یہ بچہ پیدا ہوا بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس نے فوراں اپنے نجومی کو بلایا تاکہ وہ بتائے کہ شہزادے کی قسمت میں کیا لکھا ہے نجومی نے اپنی کتاب کھولی اور علم نجوم کے حساب سے شہزادے کی قسمت کا حال دیکھا جب نجومی حساب کتاب کر رہا تھا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے وہ بار بار کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر رہا تھا جیسے اس سے حساب کتاب میں غلطی ہو رہی ہو جب کافی دیر گزر گئی اور وہ کچھ نہ بولا تو بادشاہ کے صبر کی انتہا نہ رہی اس نے پوچھا جلدی بتائیے ہمارے بیٹے کی قسمت میں کیا لکھا ہے بوری خبر ہے بادشاہ سلامت آپ نہ ہی سنیں تو اچھا ہے نجومی نے عرض کیا مگر بادشاہ نے اسرار کیا اور کہا میں اپنے بیٹے کی قسمت کا حال جان کر رہوں گا تاکہ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے تو اسے بچا سکوں کم سے کم یہ تو بتائیے کہ اسے کس چیز سے خطرہ ہے بادشاہ سلامت اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو شیر کھا جائے گا اور اگر کسی طرح وہ شیر کے پنجے سے بچ نکلا تو اس کے بعد وہ ہوگا جو میں بتانا نہیں چاہتا میں یہ منحوس بات اپنے موں سے نہیں نکال سکتا شیر کے کھا جانے سے زیادہ منحوس بات کیا ہو سکتی ہے آپ کہیں تو سہی بادشاہ نے ذرا سخت لہجے میں حکم دیا نجومی خاموش رہا بادشاہ نے پہلے تو اسے درائے دمکایا پھر اس کی منتیں کی نجومی پر بڑی مشکل سے تھوڑا سا اثر ہوا اور وہ کچھ دیر بعد کلا صاف کرتے ہوئے بولا بادشاہ سلامت مجھے ڈر لگتا ہے ڈر کس بات کا آ لی جا اگر میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو ستارے کہتی ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ میری جان کی خیل نہیں نہیں ہرگز نہیں میں ایک قسم کھا کر کہتا ہوں تم جو بھی کہو گے سبر سے سنوں گا تمہارا بال بیک کا نہ ہونے دوں گا بہت اچھا حضور نجومی نے اتبینان کا سانس لیا میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں ستارے کہتی ہیں کہ اگر شہزادہ شیر کا نوالہ بننے سے بچ گیا تو وہ آپ کو جان سے مار ڈالے گا بادشاہ نے چپ ساد لی کچھ دیر تک نجومی کو ایسے دیکھتا رہا جیسے اسے کچھ سنائی نہ دیا ہو پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی دعا کے بعد نجومی سے بولا جو کچھ بھی ہو میں اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کروں گا لیکن اے نجومی ستارے غلط بھی تو کہہ سکتی ہیں ہاں ستارے غلط بھی کہہ سکتی ہیں نجومی نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہا ورنہ اسے یقین تھا کہ ستارے غلط نہیں کہتے بادشاہ ابراہیم نے اسی وقت اپنی بدنصیبی کے ساتھ تھلڑنے کا فیصلہ کر لیا اس نے محل سے کئی میل دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک الگ تھلگ جگہ تلاش کی جہاں کسی انسان اور حیوان کا گزر نہ ہو اس جگہ اس نے زمین کے اندر ایک تیہ خانہ بنوایا جس میں اس کا بیٹا رہ سکے اس تیہ خانے کا ایک ہی دروازہ تھا اس دروازے کو درختوں اور جھاڑیوں سے اچھی طرح دھام دیا گیا جب تیہ خانہ مکمل ہو گیا تو معصوم شہزادے کو اس میں اتار دیا گیا اس وقت شہزادے کے عمر ایک ڈیر سال تھی اس کی آیا اس کے ساتھ تھی دونوں اس تیہ خانے میں رہنے لگے دن مہینے اور سال گزر گئے بادشاہ مہینے میں ایک بار اپنے درباریوں کے ہمراہ اس تیہ خانے پر آتا دروازے سے نیچے کمرے میں سیڑیاں لگا دی جاتی بادشاہ اور اس کی آیا دونوں اس سیڑی کے ذریعے باہر آتے بادشاہ بیٹے کو گود میں لے کر پھیار کرتا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہتا پھر تھنڈی آہ بھر کر آیا کو حکم دیتا کہ وہ بچے کو لے کر نیچے چلی جائے اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوتا اور غمزدہ دل کے ساتھ محل میں واپس آ جاتا یہی قصہ جلتا رہا اور ابراہیم کا بیٹا سات برس کا ہو گیا ایک روز اتفاق سے شکاریوں کی ایک ٹولی ایک شیر کے پیچھے ادھر آنکلی وہ لوگ شیر کو گھیرنا چاہتے تھے اور شیر کہیں چھپ جانا چاہتا تھا وہ دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں تیہ خانہ بنا ہوا تھا جو ہی شیر کا بھاری جسم گار کے دھانے پر اگی ہوئی گھاس اور جھاڑیوں پر پڑا وہ تیہ خانے کے اندر جا گرہ شیر جھلایا ہوا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی اس کی نظر شہزادے پر پڑی تو اس نے اس پر حملہ کر دیا شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اس کا کندہ زخمی ہو گیا آیا اس کو بچانے کے لیے آئی تو بپھرے ہوئے شیر نے اس کی تکہ بوٹی کر دی شہزادہ تیہ خانے کے فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اس عرصے میں شکاری شیر کو تلاش کرتے ہوئے تیہ خانے کے پاس آ پہنچے یہاں کر انہیں پتا چلا کہ شیر کے دھارنے کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو تیہ خانے میں شیر موجود تھا انہوں نے شیر پر پتھروں کی بارش کر دی یہاں تک کہ اسے جان سے مار دیا پھر انہوں نے رسے کی سیڑی بنائی اور بڑی ہوشاری سے تیہ خانے میں اتر گئے اور ہر کمرے میں قیمتی کالین بچھے ہوئے تھے چھتوں پر فانوس لٹک رہے تھے کمروں کو اتنے قیمتی سامان سے سجایا گیا تھا کہ پہلی نظر میں ہی پتا چل جاتا کہ یہ کسی شہزادے کا گھر ہوگا شکاری ہر جگہ کی تلاشی لے رہے تھے اور جو کچھ اٹھا سکتے تھے اس کو لے جانے کے لیے باندھ رہے تھے اچانک ان کو احساس ہوا کہ عورت تو مر چکی ہے مگر بچے میں ابھی سانس باقی ہے اور وہ بے ہوش ہے وہ سامان کے ساتھ بچے کو بھی ساتھ لے گئے اس طرح سات برس کا شہزادہ شکاریوں کے ہاں پہاڑوں میں رہنے لگا اس نے یہاں گھڑ سواری سیکھی اور جانوروں کا شکار کرنے میں مہارت حاصل کی ان شکاریوں میں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اس لئے وہ بعض اوقات کافلوں پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیتے اور مال مویشی ہانک لے جاتے ان سب کاموں میں شاہ ابراہیم کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کون اس کے ماں باپ ہیں وہ تو شکاریوں میں شکاری تھا اور لوٹیروں میں لوٹیرہ ایک روز شام کے وقت شہزادہ اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے ایک کافلے پر حملہ کیا اس وقت شہزادہ کی عمر 21 برس کی ہو چکی تھی اتفاق سے یہ کافلہ بھی ہتھیاروں سے خوب لیز تھا کافلے والوں نے ڈاکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا خون ریز جنگ ہوئی شہزادہ زخم کھا کر بے ہوش ہو گیا تو وہ تنہا تھا کافلے کا کہیں نام و نشان نہ تھا اور اس کے ساتھی بھی کہیں نظر نہ آتے تھے وہ مارے گئے تھے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا شہزادہ حمد کر کے اٹھا اس کے زخمہ سے خون رس رہا تھا اور پورا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا اس نے ارد گرد نگاہ دڑائی تو دور دور تک کوئی نظر نہ آیا آخر حمد کر کے وہ اس راستے پر چلنے رہا جدر سے ایک دن پہلے وہ اور اس کے ساتھی آئے تھے اس کا خیال تھا کہ اس طرح شاید وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے ایک شخص ملا جو کسی خزانے کا خوج لگا رہا تھا یہ خوجی بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتی ہیں پگلے سے دیوانے سے لیکن ان میں خاص بات ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی دھن کے پکے ہوتی ہیں اور چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش میں جنگل جنگل سہرہ سہرہ گھومتے رہتی ہیں بعض اوقات دوسرے لوگ ان کو ملازم رکھ لیتی ہیں ان لوگوں کی مہمیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں دبے ہوئے خزانے کو نکالنے کے لیے انہیں زمین کو دور تک کھوڑنا پڑتا ہے اور کھوڑتے کھوڑتے یہ پاتال تک پہنچ جاتی ہیں ان میں سے بعض کو دوبارہ اس دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوتا اور بعض اپنی اکل کھو بیٹھتے ہیں خزانوں کے خوجی نے ابراہیم کے بیٹے کو روک کر پوچھا کہاں جا رہے ہو کہیں نہیں شہزادے نے جواب دیا کہاں سے آئے ہو زمین کے اندر سے شہزادے نے جواب دیا اور پھر اپنی ساری کہانی سنائی اوہ پھر تو تم میرے کام کے آدمی ہو کھوڑی نے خوش ہو کر کہا آؤ میرے ساتھ ہم مل کر خزانوں کا کھوج لگائیں گے شہزادہ اس کے ساتھ اس کے خیمے میں پہنچا اس خیمے میں وہ دونوں کئی دن رہے کھاتے پیتے گپنے لگاتے اور پھر سو جاتے آخر شہزادے کی صحت ٹھیک ہو گئی اب وہ پھر پہلے جیسا طاقتور ہو گیا ایک دن دونوں خزانے کی کھوج میں پہاڑیوں کی طرف روانہ ہوئے گدھوں پر سوال تھے کھوجی آگے آگے تھا کیونکہ وہ ہی ان راستوں سے واقف تھا آخر پہاڑ کی چھوٹی پر پہنچ گئے ایک خاص جگہ پر رکھ کر کھوجی نے جیب سے نقشہ نکالا غور سے دیکھ کر ارد گرد نگاہ دوڑائی ہر طرف گھوم پھیر کر دیکھا اور پھر اسے تسلیح ہو گئی کہ وہ ٹھیک جگہ پہنچے ہیں یہاں کھوجی نے اپنی چھڑی زمین میں سیدھی گار دی اور کہا کھو دو دونوں نے مل کر زمین کو کھو دنا شروع کیا اچانک ان کی کودالیں ایک پتھر سے ٹکرائیں یہ پتھر ایک بہت بڑی سی چکی کی مانند تھا دونوں نے خوب زور لگا کر پتھر کو ایک طرف ہٹایا تو نیچے ایک کونہ نظر آیا کھوجی نے ایک مضبوط سا رسہ شہزادے کی کمر میں کس کر بان دیا مومبتی جلا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا اس کونہ میں اتر جاؤ میں رسے کو ہولے ہولے ڈھیل دیتا جاؤں گا تہہ میں پہنچ جاؤ تو آواز دینا میں ٹوکری لٹکا دوں گا میرا خیال ہے کونہ میں اتنا سونا ہے کہ ہم نے دس بارہ ٹوکریوں بھی کھینچ لی تو ساری عمر کسی شیع کی ضرورت نہیں رہے گی کھوجی کے کہنے کے مطابق شہزادہ کونہ میں اتر گیا خوف کے مارے اس کا دم نکل رہا تھا مومبتی کو جلائے رکھنا ضروری تھا ورنہ اندھیرے کونہ میں کچھ نظر نہ آتا پیندے پر پاؤں لگتے ہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا کونہ میں پانی نہیں تھا پانی کی جگہ سونا بھرا ہوا تھا شہزادے نے زور سے کہا سونا ہے اسی وقت اوپر سے رسے میں بندی ہوئی ٹوکری نیچائی شہزادے نے ٹوکری کو سونے سے لبالب بھر دیا کھوجی نے ٹوکری اوپر کھینچ دی پھر دوسری ٹوکری اوپر گئی پھر تیسری پھر چوتھ تھی پانچمیں ٹوکری اوپر جا کر واپس نہیں آئی شہزادہ کچھ دیر انتصار کرتا رہا ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اچانک گڑ گڑا ہٹ سی ہوئی اب شہزادہ مکمل اندھیرے میں تھا کوئن کا مومبند کر دیا گیا اس کی مومبتی بھی بج گئی اصل میں کھوجی کی نیت خراب تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادہ اس کے ساتھ دولت میں حصے دار بنے جو ہی سونا اس کے ہاتھ لگا اس نے اسے گدے پر لاتا کوئن پر پتھر رکھا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی راہ لی کھوجی کے دھوکہ دینے پر پہلے تو شہزادے کو بے حد دکھ ہوا مگر پھر اس نے یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہیں اگر اللہ کو میری زندگی منظور ہے تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا یہ سوچ کر شہزادے کا حوصلہ کچھ پڑھا اور وہ آنے والے وقت سے بے فکر ہو گیا اندھیر میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نظر ادھر پڑی جدھر اس کے خیال میں خانہ کا بات تھا شہزادے نے مکہ کی طرف مو کر کے زہر کی نماز ادا کی وہ سجدے میں گرا ہوا دعا کر رہا تھا کہ اسے پانی گرنے کی مدھمسی آواز سنائی دی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہیں دور جھرنا گر رہا ہو وہ ٹٹولتا ٹٹولتا اسی سمت چل دیا کوئے میں ایک جانب چٹانوں کے درمیان سے راستہ باہر کو جاتا تھا مگر یہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ آدمی رنگ کر ہی گزر سکتا تھا وہ جون جون آگے بڑھا پانی گرنے کی آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی آخر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے چشمہ پھوٹتا تھا یہاں سخت سردی تھی ایسا لگتا تھا کہ ساری سردی یہی سے نکل کر پہاڑوں پر پھیلتی ہے ٹھیک ہے شہزادہ نے اپنے آپ کو سمجھایا اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو بسم اللہ میں اسی راستے پر چلوں گا زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہیں یہ کہا اور بے جھجک پانی میں کود گیا پانی کی تیز لہنے اسے کہیں سے کہیں لے گئی اندھیری اور لمبی سرنگوں میں سے ہوتا ہوا وہ ایک ایسے سفر پر جا رہا تھا جس کے متعلق اسے کچھ معلوم نہ تھا پھر اسے اپنے سامنے روشنی نظر آئی اور یوں لگا کہ وہ اب چٹانوں سے نکل کر ایک خوبصورت ہری بھری وادی میں بہ رہا ہے اس وادی میں پہنچ کر شہزادے پر دھوپ کی گرم کرنے پڑی تو اسے کچھ ہو جایا ہمت کر کے وہ دریا کے کھنارے کی طرف تیرنے لگا پھر پتھروں کا سہارا لے کر دریا سے باہر آ گیا کافی دیر تک کنارے پر لیٹا دھوپ تابتا رہا سورج کی گرمی سے اس کے جسم میں طاقت آ گئی کپڑے بھی سوک گئے اب بھوک نے ستایا تو وہ آہستہ آہستہ دریا کے بہاؤں کے ساتھ چلنے لگا اسے یقین تھا کہ دریا کسی نہ کسی گاؤں یا شہر کے پاس سے گزرتا ہوگا کیونکہ عام طور پر بستیاں دریا کے کنارے ہی آباد کی جاتی ہے اسے زیادہ دیر چلنا نہیں پڑا تھوڑے فاصلے پر اسے چند خیمے نظر آئے خیمے میں رہنے والے لوگ شہزادے کو کچھ عجیب سے لگے وہ شہزادے کو دیکھ کر بلکل خوش نہ ہوئے لیکن جب شہزادے نے انہیں یہ بتایا کہ وہ کس طرح موت کے موں سے بچ کر آیا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی نہیں تو ان کو رحم آ گیا انہوں نے اسے کھانے پینے کو دیا اور اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی جون جون وقت گزرتا گیا وہ لوگ شہزادے کے دوست بنتے گئے بہت دنوں بعد شہزادے کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے شروع میں اسے کیوں ناپسند کیا تھا دراصل یہ لوگ کزاک تھے اور کافلوں کو لوٹ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے وہ شہر سے باہر گھات لگائے بیٹھے رہتے جو ہی کوئی کافلہ شہر میں داخل ہوتا یا باہر نکلتا اسے لوٹ لیتے یہ شہر ابراہیم بادشاہ کی سلطنت ہی میں تھا شہزادے کو ان کزاکوں کی زندگی بے حد پسند آئی وہ جلد ہی ان میں گھل مل گیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا میں انہی کے ساتھ رہوں گا شہزادے نے اپنا آپ کو سمجھایا اور کزاکوں میں شامل ہو گیا کئی مہینے گزر گئے شہر کے لوگوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمیں کزاکوں کی لوٹ خصور سے بچائے جائے لٹیروں کے ہاتھوں کی جان ہر وقت خطرے میں ہے شاید ہی کوئی کافلہ ہوگا جو بغیر لٹے شہر میں داخل ہوا ہو سوداگروں نے کاروبار کرنا چھوڑ دیا ہے پازار کھالی پڑے ہیں کھانے کی چیزوں کی قیمتیں چڑ گئی ہیں قریبوں کی حالت بہت خراب ہے بادشاہ ابراہیم کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ڈاکوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور ایک فوجی دستہ لے کر شہر سے روانہ ہو گیا تقریباً بیس میل کا سفر تیہ کرنے کے بعد فوج ڈاکوں کے سر پر جا پہنچی اور اس نے ان پر اچانک حملہ کر دیا دونوں طرف کے آدمی بہادوری سے لڑے لیکن ڈاکوں تعداد میں کم تھے اسی لئے شاہی فوج کا پلہ بھاری رہا شام ہونے تک ڈاکوں کے بہت سے ساتھی یا تو مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے شہزادے کو اس جنگ میں بڑا لطف آ رہا تھا اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی کٹ کٹ کر گر رہی ہیں تو چند ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور شاہی فوج پر تیر برسانے لگا ایک تیر بادشاہ کے سینے میں جا لگا شاہی فوج جیت چکی تھی اس لئے بادشاہ نے زخم کی پروانہ کی اور شہر واپس آ گیا وہ بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترا حکیموں کو بلائے گیا مگر سینے کا زخم اتنا گہرا تھا کہ بادشاہ کی زندگی کی کوئی امید نہ رہی اسی حالت میں کئی دن گزر گئے آخر کار طبیبوں نے بتایا کہ بادشاہ کا آخری وقت آ گیا ہے وہ اسے نہیں بچا سکتے اس موقع پر بادشاہ نے اپنے نجومی کو بلایا اور کہا کئی برس گزرے تم نے بتایا تھا کہ اگر میرا بیٹا شیر کا لکمہ نہ بنا تو وہ مجھے مار ڈالے گا جی ہاں آلی جا نجومی نے جواب دیا اور تم کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس تیخ خانے کی تلاشی لی تھی جس میں شہزادے کو رکھا گیا تھا تو وہاں آیا اور شیر کی لاشوں کے سیوا کچھ نہ ملا جی نجومی نے سوچتے ہوئے جواب دیا پھر اے نجومی میرے بیٹے کو کسی موجزے نے شیر کے پنجے سے بچا لیا ہے اور یہ نوجوان وہی ہونا چاہیے کیونکہ میری موت اسی کے ہاتھوں لکھی ہے مگر میں اس وقت ایک ڈاکو کے تیر سے مر رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے حضور اگر آپ کا بیٹا زندہ ہے تو وہ ڈاکو کے اس گروہ میں شامل ہے بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ قیدیوں کو اس کے سامنے لائے جائے جب وہ آ گئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا تم میں سے کس کے تیر سے میں زخمی ہوا ہوں ایک ڈاکو آگے بڑھا اور ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اے بادشاہ آپ اس نوجوان کے تیر سے زخمی ہوئے ہیں یہ نوجوان چند مہینے پہلے ہمارے گروہ میں شامل ہوا تھا ہم میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے ابراہیم نے نوجوان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو مجھے ابن ابراہیم یعنی ابراہیم کا بیٹا کہتی ہیں یہی میرا نام ہے اس کے سیوا میں اور کچھ نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم میرا باپ کون تھا بس اتنا یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا تو ایک تیہ خانے میں رہتا تھا میرے ساتھ میری آیا تھی پھر ایک دن وہاں ایک شیر آیا اور اس نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا میری آیا مر گئی میں زخمی ہو گیا شہزادہ نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح شکاریوں نے اس کی پریورش کی وہ زخمی ہوا تو کس طرح خزانوں کے کھوجی نے اس کی دیکھ بھال کی اسے کوئے میں اتارا اور سارا سونا لے کر رفو چکر ہو گیا پھر کوئے میں کس طرح اسے چشمے کا پتا چلا اور وہ کوئے سے نکل میں کامیاب ہو گیا پھر وہ کزاکوں کے گروہوں میں شامل ہو کر کافلوں کو لوٹنے لگا ساری کہانی سنا کر شہزادہ نے بادشاہ سے درخواست کی بادشاہ سلامت میرے ساتھیوں کو آزاد کر دیجئے آپ میرے تیر سے زخمی ہوئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں یہی میرا بیٹا ہے ابراہیم نے کہا پھر باقی قیادیوں کے بارے میں حکم دیا اگر یہ قسم کھائیں کہ آئندہ لوٹ مار نہیں کریں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے اس کے بعد ابراہیم نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا خدا جو قسمت میں لکھ دیتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے اب میرے تخت و تاج کا مالک میرا بیٹا ہے یہ کہہ کر اس نے پاس کھڑے حیران پریشان شہزادے کو گلے لگایا اور تاج اس کے سر پر رکھ دیا پھر ایسے لیٹ گیا جیسے بہت تھک گیا ہو ابراہیم کے چہرے پر عجیب مسکراہت تھی اس سے پہلے کہ بیٹا باپ سے کچھ کہے پادشاہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گیا